سالہ ڈی ایس پی نے انیس سالہ کونسٹیبل سے شادی کر لی خدا کے بابرکت جلالی اور مقدس نام میں میرے دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو میرا اسلام میں سلمان مسیدین پی فاسٹ نیوز یوٹیوب چنل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ خبر شروع کرنے سے پہلے بلکہ یہ انفرمیشن آپ تک پچھانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں بڑی زبردست قسم کی تھوڑی سی میرے پاس اس کے بارے میں انفرمیشن ہے وہ میں انفرمیشن میں نے کچھ لکھ لی ہے اس لیے کہ یہ مسٹیک نہ ہو پائے اور یہ لکھنا میں لیے بہت ضروری تھا میں آپ کو یہ انفرمیشن دے دوں کہ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کی عمر پچپن سال ہے اور لڑکی کی عمر انیس سال ہے اور ان کا نام اکرا اور ڈی ایس پی صاحب کا نام سابر چٹھا ہے اور یہ اسلام آباد سوری یہ نارو وال یہ نارو وال زلہ نارو وال میں پچپن سالہ ڈی ایس پی سابر چٹھا جو ہے وہاں سے تعلق رکھتے اور انیس سالہ کونس ٹیبل اکرا سے شادی کر لیے تو یہ بھی نئی نئی بھرتی ہوئی تھی بھرتی ہونے کے بعد ان کے پہلی نظر میں دھولے صاحب کو ان سے پیار ہو گیا اور پیار ہونے کے بعد انہوں نے شادی کر لی اور اس پورے معاملے میں دو طرح کے رد عمل سامنے آئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ رد عمل تو آنا ہوتا ہے اور ہماری عوام جو ہے وہ کسی بھی معاملے پر اپنا رد عمل دینا نہیں بھولتی تو اس معاملے میں بھی فوراں رد عمل آیا اور سب سے ایک اور انفرمیشن آپ کو دے دوں کہ انہوں نے اس معاملے کو بغیر کوئی تحقیر کیے اس کو انہوں نے ویٹ کرنا مناسب تھی سمجھے انہوں نے فوری سے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد قریبی ذراعہ کے بتا رہے گا لیڈی کا اوزن میں اقرار نئی بھرتی ہوئی تھی اور دونوں نے اپنی مرضی سے شادی کیا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ملے جلے رد عمل کے امبار لگ چکے ڈی ایس پی کی شادی کی خبر سوشل میڈیا پر سارفین نے جب سارفین تک پہنچی تو کچھ لوگوں کو کہنا تھا اگر انہوں نے شادی اپنی مرضی سے کی تو یہ کوئی برا فیصلہ بھی نہیں ہے انہیں شادی کر لینی چاہیے تھی شادی کے کوئی عمر نہیں ہوتی اور دوسرا جو رد عمل آیا جو کافی لوگوں نے اس کو سخت زبان استعمال کی انہوں نے کہا جی سابر چٹھا صاحب نے اپنی بیٹی کی عمر سے شادی کی تو یہ مناسب نہیں ہے تو انیس اور پچپن کا ڈیفرنٹ آپ بہتر جانتے ہیں اور اگر یہ اچھا کیا یہ برا کیا یہ تو اب عمام جانتی ہے ہم نے جو انفرمیشن تھی وہ آپ تک پوچھا دی ہے شادی انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہے اس میں کوئی کوئی زور زبردستی والی بات نہیں ہے ڈی ایس پی صاحب کو پہلی نظر میں ان سے پیار ہو اور پیار ہونے کے بعد اقرار ہے اقرار کے بعد شادی اور یہ روٹین کا عمل ہے اور پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں پاکستان دنیا میں یہ ہوتے رہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن عوام کو بھی اچھا اچھا سوچنا چاہیے میں نے وہاں جب کمنٹس دیکھ رہا تھا تو بڑے کچھ لوگوں نے ضرور سے زیادہ گریوے کمنٹ کی ہوئے تھے تو ان سب سے بھی گزارش ہے شادی انہوں نے کی ہے ہم سب کو کیا اس سے مسئلہ وہ جس بھی عمر میں ہو جب ان دونوں کے دل مل گئے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی بھی تنقید کرنا ہمارا ہاں برائے دے سکتے ہیں لیکن شدید جو غلط الفاظ ہے وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے خدا آپ سب کو ورک کر دیں